کراچی کے مصروف ترین کینٹ ریلوے سٹیشن پر آج کل ویرانی کے ڈیرے ہیں مسافروں اور ان کے سامان کا تاقب کرتی کلیوں کی نگاہیں آج مسافروں کی راہ تک رہی ہیں کینٹ ریلوے سٹیشن پر ویرانی نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا ہے اسلام علیکم خوادین و عزرات آکی بیلوگ کے ساتھ میں ہوں آگی بنیس ایک نئی ویڈیو میں آج آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بھائی اس وقت میں موجود ہوں کینٹی اسٹیشن کراچی پر یہ وہ اسٹیشن ہوتا ہے جس پر روزانہ کے بنیاد پر چالیس پچاس ساٹھ ہزار افراد تقریباً موجود ہوتے ہیں اس وقت کنڈیشن دیکھیں آپ اسٹیشن کی کمپلیٹلی ویران اور سنسان ہو چکا ہے بہت کم اکہ دکہ بندے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو بھائی اس پانچ تاریخ کی جو ہے وہ ڈیڑھ دی ہے پاکستان ریلوے نے کیونکہ آپ کا جو ہیدراباس سے لے کر کیا کہتے ہیں خانپور تک پانچ سو چوون کلومیٹر کا تقریباً یہ ٹریک ہے جو پانی سلاپ کی وجہ سے جو ہے کمپلیٹلی کہیں تباہ ہو گیا ہے کہیں ٹوڑ گیا ہے تو وہاں پر ریپیرنگ کا کام جاری ہے پانچ اگست ڈیٹ کا دیا ہے کہ پانچ اگست شاید یہ دوبارہ آپریشنل ہو جائے لیکن جس طرح کی کنڈیشن ملک بھر میں سلاپ کی وجہ سے ہو رہی ہے تو لگ نہیں رہا کہ پانچ تاریخ تک یہ ممکن ہو پائے گا اس کے علاوہ یہاں سے کراچی سے لے کر جو ہے وہ ملتان تک یا غالباً لاہور تک جو ہے آپریشن جو ہے کمپلیٹلی اس وقت بند ہے آگے جو ہے وہ چل رہے ملتان سے پنڈی کی طرف چلے جائیں فیصلہ بات کی طرف چلے جائیں تو وہ راستے شاید کلیر ہیں لیکن ابھی جو یہاں پر سنسان ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یقین کریں یہ وہ اس ٹیشن ہوتا تھا میں نے ابھی کچھ جن بیلے ویڈیو بنائی تھی اس جگہ پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اتنے بے تہاشا لوگ یہاں پر موجود تھے ابھی کیٹ اس ٹیشن کی اس ویرانی کو آپ دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر بہت کم لوگ اکہ دکہ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو بیچارے کلی تھے کلی ہوتے ہیں ان کا روزگار کافی متاثر ہے یہاں پاکستان ویلو کو یقینن اس پر اربو روپے کا نقصان ہونے جا رہا ہے جس طرح یہ ٹریک بند ہے اربو روپے کا نقصان تو کہیں نہیں ہے اربو روپے کا نقصان لازمی یہاں پر ہوگا جو ہے پاکستان ویلو کو تو یہ ساری کنڈیشن تھی میں نے سوچا میں آپ کو جا کر دکھاؤں اس وقت کس قدر ویرانے میں ہے اور کس قدر جو ہے وہ صبح سے جو ٹرینیں یہاں پر چلتی تھی لوگوں کی آمد ہو رکھتی تھی رات دس ساڑے دس بے تک کمپلیٹلی ٹرینیں یہاں سے جو ہے ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا لیکن آج یہ جگہ بلکل کمپلیٹلی طور پر بند ہے اور یہاں تمام ٹرینیں اسے کھڑی ہوئی ہیں بلکل بیران ہوگا مال گاڑیاں البتہ چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کی کیسی آر گاڑی ہے جو اندرونے کراچی ہی چلتی ہے وہ بھی چل رہی ہے لیکن ہیدر آباد کراچی سے جو ہے وہ پنجاب کی طرف یا سندھ کی طرف جانے والی تقریباً ٹرینیں بند ہیں ہاں وہ ایک جو ٹرینیں آپ کی جہاں پر جاتی ہیں کیا بولتے ہیں سیون شریف کی طرف اور اس طرف جو دوسری ٹرینیں چلتی ہیں وہ شاید چل رہی ہیں لیکن وہ بھی آگے سے کہیں سے یہاں سے کینٹی سیکشن سے نہیں چل رہی ہیں تو یہاں پر کلیوں کی جو حالات یقین کریں وہ دیکھنے کے قابلے کہ ان کا تو گزر بساری یہاں پر جو ہے وہ کام کر کے ہوتا ہے تو بہت ہی یہاں پر حالات جو ہے وہ خراب ہیں لوگ بالکل سنناٹے میں ہیں اچھا ایک اور چیز آپ کو بتانی تھی کچھ لوگ سوچ رہوں گے ٹکٹس کا کیا ہوگا کیونکہ کچھ لوگ پچیس دن پہلے کروا لیتے ہیں بیس دن پہلے کروا لیتے ہیں پندہ دن پہلے ٹکٹس کروا لیتے ہیں اب ان کی ٹکٹس کیا ریفنڈ پورے پیسے ہوں گی یا تیس پرسنٹ کڑے گا تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی جو پاکستان ریلوے نے کہا ہے کہ پورے سے جو ہے وہ واپسی کریں گے تو آپ یہاں پر آگے کمپلیٹلی جہاں پر ویزٹ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے سے جو ہے وہ ٹکٹ کروائی بھی ہیں تو آئیں مزید آگے چلتے ہیں شبی طریقے بیلے بیٹھے ہوئے ہیں شبی طریق سے بیلے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی چیز نہیں ہے کوئی اپنا کھا رہے ہیں اللہ پاک ہمارا کیا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ یہ چل جائے تو ہماری دار روٹی چل جائے گی بھاگی ہمارا کیا مطالبہ غریب ہوگا کوئی مطالبہ نہیں ہمارا کیسے لئے سے ہمارے بچوں کا ہمارا رزق چل جائے گا آپ کی ویل کنڈیشن ہے جی جی تین ہی کلا ہوگا ہے مجھے تین کو تاثر ہے آپ بھی نہیں فارک پیٹے ہوگے جی جی حالات کوئٹ خراب ہوگئے بھائی بھائی سب سے تینہ ہوں سب سے تینہ ہوں سب سے تینہ ہوں اسے ہماری داریاں کلا ہوگا جی تو ناظرین اب میں بریچ کے اوپر آگیا ہوں اور یہاں سے آپ کو ویو دکھانے کا ٹائم آئی گیا ہے کہ یار جب میں نے کچھ جن پہلے ویڈیو بنائی تھی تو یہاں اتنا لوگوں کا رشتہ اور آج بلکل جو ہے وہ سنسان بڑی بھی ہے نا یہ جگہ تو یہ کنڈیشن دیکھنا ہے صرف یہاں نہیں اس طرف بھی ساری جو ہے ویران بڑی بھی ہیں وہ سامنے کچھ لوگوں کا آپ کو سامان نظر آ رہا ہوگا شاید یہ یہیں رہ چکا ہے اور انہوں نے جانا تھا لیکن کسی وجہ سے جس طرح پاکستان میں حالات ہوئے سلاک آیا تو ان کے سارا سامان یہاں پر موجود ہے اب جہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے کیسیار آپ کو کھڑی بھی نظر آ رہی ہوگی یہ جگہ پوری سنسان ہے بلکل بیران بڑی ہے اور اس طرف جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے بلکل کنڈیشن اس کی ایسی ہوگئی ہے بیران حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہے کیوں اس سے پہلے جو ہے وہ تین بار ہو جو گئے شاید ایک بار جب کیا کہتے ہیں بے نظیر صاحبہ پہ حملہ ہوا پھر اس کے بعد جو جلاؤ گراؤ ہوا 2007 میں غالبت پھر اس کے بعد کرونہ کے ٹائم پہ اس جگہ کی کنڈیشن اس طرح دیکھیں گئی پھر تیسری بار جو ہے وہ اب 2022 میں جا کر سلاب کی وجہ سے اس جگہ کی کنڈیشن ایسی ہو رہی ہے تو بھائی یہ تیسری بار ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو تقریباً کی کوئی پندرہ سولہ سال کا عرصہ ہے پندرہ سولہ سال کا عرصہ میں تیسری بار ہوا ہے اور اس سے پہلے ساٹھ سال تک تقریباً اس طرح کا کوئی کنڈیشن بیدا نہیں ہوئی کہ پاکستان ریلوے کو جو ہے وہ ریل ٹرین سرویس جو ہے وہ روک نہیں پڑے تو یہ ساری کنڈیشن ہے یہاں پر تو یہاں پر میں اپنے ویلوب کو بھی اینڈ کروں گا انشاءاللہ پھر کسی نیکس ویڈیو میں ضرور ملقات ہوگی نیچے انسٹرگرام اکاؤنٹ آ رہا ہوا ہے اس کو فولو کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ